آج کی وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مس ورڈ میں ہیڈر اور جو فوٹر ہے وہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے انسرٹ میں اور یہاں بھی آپ کو آپشن ملے گا ہیڈر اور فوٹر کا آپ جب ہیڈر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس پری میڈ ٹیمپلٹس آنگے ایک پری میڈ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ریکوائیڈ آیا جو بھی آپ کو اچھا لگتا وہ یوز کر سکتے ہیں ہمارے کیس میں ہم جو فرسٹ پیس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں تو میں نے ہیڈر میں کچھ ٹائپ کیا اور اس کے بعد ایک ایمیج ایڈ کی ایمیج ایڈ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہیڈر ہے وہ اوکے ہے تو میں ہیڈر کے کسی بھی سائیڈ پہ جو ہے وہ موپ سے کلک کرتا ہوں تو اب جو میں نے ٹائپ کیا ہے اور جو ایمیج ایڈ کی ہے وہ میرے اس ڈاکومنٹ میں جتنے بھی پیجز ہوں گے ان سب ہی میں ٹائپ پہ آ رہا ہوگا یہ دیکھئے گا اور ایمیج اگر میں نیو پیج ایڈ کرتا ہوں تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جائیں گے اب سیم طریقہ کا رجیوز کر کے اپنا فوٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی فوٹر ایڈ نہیں ہے تو میں فوٹر پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیج نمبر جو ہے وہ لگانا چاہ رہا ہوں تو میں یوں فوٹر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا ابھی آپ دیکھیں گے فوٹر میں میرے پاس جو پیج نمبر ہیں وہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے جتنے بھی میں پیج ایڈ کرتا رہوں گا ان کو وہ نمبر جو ہے وہ خود بخود الارٹ ہوتے رہیں گے تو یوں آپ ایڈر اور فوٹر استعمال کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو ویٹیفل بنا سکتے ہیں یا ایڈر ون آپ کاپی رائٹ جو ہے وہ فوٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں